اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جمعے کے دن مجھ پر کسرس سے درود و سلام پڑھا کرو جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا احتمام کیا کرو صحابہ اکرام علیہم الرزوان نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس دن ہم کسرس سے درود و سلام پڑھیں تو میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ حاضری کا دن ہے اس لیے تم مجھ پر جمعے کے دن کسرس سے درود و سلام پڑھا کرو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی آقا جب آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے حبیبی یا رسول اللہ جب آپ روپوش ہو جائیں گے پردہ وصال فرما جائیں گے آقا اور ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں گے تو کیا ہمارا درود آپ کی بارگاہ تک پہنچے گا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ عَنْ تَعْقُلَ عَجْسَادَ الْأَنْبِيَائِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُونَ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا مشکا شریف باب الجمعہ فصل سالس صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر یہ حدیث پاک ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ تعالی نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ اس کے نبیوں کے جسموں کو کھائے اس کے نبی یعنی اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزقوں بھی پیش کیا جاتا ہے تبی تو سرکارِ عالی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریل بھی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے آلے